بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ابھی جو اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں صدر کی منظوری کے بغیر کل پارلیمنٹ کا اجلاس مرکت کروایا جا رہا ہے قومی سمجی سیکریٹریٹ نے اجلاس طلب کیا ہے دس بجے سے جو کل نئے عراقینوں کے نشستیں الوٹ کی جائیں گی مخصوص نشستوں کے معاملے پر جلی خط دکھا کر سیلیکشن کمیشن نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا سیالکوٹ سے ایک قیدی کی رہائی آج پاکستانیوں کو مبارک و عمر ڈار رہا ہو کے اپنی ماں کے گلے لگا اللہ کرے علیہ حمزہ ڈاکٹر جاسمین راشد صلی اللہ علیہ سمیت تمام اسیران کو رہائی ملے اور میں ان کی رہائی کی درخواست کسی سے نہیں اللہ سے مطالبہ کرو کیونکہ یہ ظلم کی کالی رات وہی ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ قوم ان کی یہ قربانیاں یاد رکھے گی آگے چل کے سازگر کرتا ہوں خان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی جاری ہے کس چیز پر رازی کرنا چاہتے ہیں کل صدر کے انکار کے باوجود جو اسیمبلی کا اجلاس بلایا جاری ہے بقاعدہ طور پر تدفین ہے پاکستان کے آئین کی جو حقیقی مانوں میں قبر میں کل دفن ہوگا جمہوریت اور آئین کے لیے کل ایک نہایت شرمناک دن ہوگا اس وقت تک سندھ کی اسیمبلی مکمل ہو چکی ہے مراد علی شاہ حلف اٹھا چکا ہے خیبر پختونخواہ میں فتح کا اعلان ہو چکا ہے علی امین گنڈاپور وزیراعلہ ہے پنجاب میں میڈم تھیف منسٹر ہیں بلوچستان کا بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کل قومی اسیمبلی کا اجلاس بھی بلا کے زبردستی ڈنڈے کے زور پر داندلی کے ذریعے جس طرح یہ لوگ آئے اسی طرح اللہ کے ناموں کے نیچے یہ لوگ حلب بھی اٹھائیں گے انہیں شرم تو آتی نہیں اب تک جو معلومات میرے پاس ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی صورت میں مخصوص نشستیں نہیں دے رہا یہ چھبیس نشستیں چین کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے صدر وزیراعظم چیئرمنٹ سینٹ یہ سارے عوضے گورنرز کے بڑے اہم ہو چکے ہیں چاہے حکومت سولہ مہینے ہو یا اٹھارہ مہینے ان سارے عوضوں میں بیٹھ کے بندر بانٹ پر اپنی واردات انہوں نے پوری کرنی ہے اور میں دیکھیں سب سے پہلے تو جو معاملہ اصل معاملہ اس وقت جو کوشش چلانے کی ان کی جس انداز میں پاکستان کو آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آئین اور قانون آرٹیکل فورٹی ون کا آپ کو بتاؤں کہ تیس دن کے اندر صدر کا انتخاب ہوتا ہے الیکشن آٹھ فرمی کے ہوئے اس حساب سے یہ تقریبا نو مارچ کو صدر کا انتخاب ہے پانچ سال کے لیے بنایا جاتا ہے اب یہ پارلیمانی نظام نہیں ہے صدر کتنی اوقات نہیں لیکن آرمی چیف کی تائناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تائناتی یا عام سزائیں یا معافی دینا یہ صدر کے دائرہ اختیار میں موجود ہیں صدر کے انتخاب میں قومی اسیمبلی کے تین سو چھتیس ممبران ہیں چھانوے سینیٹر ہیں اور چاروں صوبائی اسیمبلی سے دو سو ساٹھ ووٹ ہیں بنتے تو سات سو انسٹھ کے قریب ہیں لیکن چونکہ صدر کے انتخاب کے لیے جو ووٹ اسیمبلیوں میں ڈالے جاتے ہیں ہر اسیمبلی کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے پینسٹھ ووٹ کا بولوچستان سب سے چھوٹی پنجاب سب سے بڑی تو پینسٹھ ووٹوں میں کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے اور آصف زرداری کو یہ لوگ صدر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور چونکہ وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے سیاست کا مستر ٹین پرسینٹوں سے پتا ہے ہر ایک کو دس فیصد حصہ ضرور دینا ہے اور یہ کہتے ہیں سرداری کا بھی اپنے کھیل میں ناکام نہیں ہوا لیکن ایک کھیل میں جو عمران خان کے ساتھ اس نے بات کرنے کی ہاتھ ملانے کی کوشش کی اس میں ناکام ہو اب ان کی رات گئے تک یہی کوششیں ہوتی رہتی ہیں اب ان کی پہلی باردات کی کوشش صدر کے انتخاب میں رکاوٹ نہ ہو شہباز شیخ افزرازم بننے دیں سہولتکار بھی پیچھے یہ پیغام بھیجوارے ہیں کہ کوئی سینڈل پہنے یا کوئی بوٹ پہنے آپ بس چھپ کر کے دیکھیں صدر آرے فلوی کی جاتے جاتے گر آپ کہیں تو معافی دلوا دیتے ہیں خان نے اسی لئے کہہ دیا مجھے صدارتی معافی نہیں چاہیے انہوں نے کہا بنی گالا جا کے آپ کچھ مہینے خاموش رہیں تین سال کا وقت تھا اب انہوں نے کم کر کے پندرہ مہینے کیا خان نے کہا جیل میں رکھو سزائے موت دو جو دل میں آتا ہے کرو نہ اس جلی منڈیٹ کو تسلیم کروں گا نہ عوام کرے گی اصل میں انہیں سب سے بڑا خوف اور ڈر میں آپ کو بتاؤں ہے کہ وہ عمران خان کی عوامی طاقت دوزار تیرہ کے تخابات میں چار حلقے آپ کو یاد ہیں خان نے ان کی حکومت چلنے نہیں دوزار تیرہ کے بعد پندرہ مہینے کے بعد شروع ہوا احتجاج خان کی ستائیس سال کی سیاست میں مزاہمت کی سیاست ہے اقتدار کے چند سال چھوڑ دیں خان ہمیشہ مزاہمتی کورنر ٹائگر کے طور پر ہی چلا اور یہ ڈرتے ہی اسی چیز سے ہیں تحریک انصاف کی منفرد مزاہمت سے یہ ان کے لئے تکلیف کا باعث ہے وہ تو پندرہ مہینے پہلے دوزار تیرہ میں احتجاج ابھی یہ تو دو دن حکومت شروع نہیں ابھی شروع ہو جائے گا پہلا احتجاج ہی دو دن کے بعد اندازہ کریں کہ یہ سولہ سے اٹھارہ مہینے کانٹو پہ نہیں کہ ابھی تو محمود اچھکزئی اختر مہنگل شامل ہو کر باہر ان کی پرسکون انداز میں حکومت کو بے سکون کریں گے اور اندر اپوزیشن جو کرے گی وہ آپ کو پتا ہے لیکن جماعت اسلامی فضل و ریمان جی ڈی اے اور ابھی تین سو چھتیس کے ایوان میں بانوے لوگ ہیں اندر یاد رکھیے گا ذہن میں تو یہ احتجاج بہت بڑا رہے گا یہ سفر اب سالوں کا نہیں مہینوں کا ہے اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے اوپر سے معاشی تلوار جو ان کے سر پر لٹک رہی ہے جو اصل نقصان آئین اور قانون توڑنے کا پہلے وہ میں آپ کو اگر بتاؤں پاکستان میں ویسے تو آئین پہلی دفعہ نہیں ٹوٹا لیکن یہ سفر بڑا فرق تھا پہلے ایک عامر توڑتا تھا ایوب خان اگر مارشلہ لگا دی زیاء الحق لگا دیتا تھا یا مشرف نے کیا ایک فرد توڑتا تھا اداروں میں وہ غدر نہیں مچی جو اس دفعہ تباہی اور بروادی ہوئی اس میں دیکھے سبل اداروں کو استعمال کر کے آئین کے انہوں نے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے کہ اب انہیں سمیٹ کے جوڑنا اس حکومت کے لئے ممکن نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صرف سیلیکشن کمیشن کو آپ دیکھیں عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لے کے اب تک انیس مرتبہ انہوں نے قانون توڑا اور بڑے فیصلے کیے جو آئین اور قانون سے معورات ہیں اور یہ فیصلے آپ کو پتہ ہیں صرف بڑے فیصلوں کی میں بات کرو چھوٹے رہنے دیں الیکشن نہ کروانا جیسے سیکیورٹی نام پر صدر کی بات نہ ماننا اس کا حکم نہ ماننا تحریک انصاف کی پارٹی کے معاملات انٹرا پارٹی کے الیکشن لے کر انتخابی نشان چیننے سے لے کر امید اندواروں کے فارم فرم فوٹی فائیو اپلوڈ نہ کرنا مخصوص نشستیں یہ ابھی جو فیصلہ محفوظ ہے خط دکھا کہ سریعام جس کے نام جس نے بھیجا کر جا رہا ہے کہ وہ صاحب زیادہ حامد وہ صاحب کہہ رہا ہے جالی کھاتے ہیں میں نے تو بھیجے ہی نہیں اب جس طرح الیکشن کمیشن لکھیا اس طرح عدالتوں میں قانون کا کھلوار خان کے اوپر جو دو سو مقدمات ہوئے تو شاہ خانہ سائفر عدد توہین نو می اس طرح عدالتوں کو استعمال کیا اور تحریک تحریک انصاف سے جس طرح قاضی فائزی صاحب نے بلہ چھینہ ریٹرنگ افسران استعمال کیا الیکشن میں بیوروکروسی کو لے آئے وہاں سے نواز شیف کی سزائیں ختم کی تاہیات نیلی ختم کی اس طرح بڑے بڑے ججز کی جو سطیفے آئے یہ پوری سو صفات کی واردات ہے پوری پولیس کی بات کریں تو دو سال میں پاکستان میں جتنا کاغذ فائی آر کے نام پر پولیس نے استعمال کیا شاید کاغذ کی پوری انڈسٹری من جاتی پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی ادارہ مسروف رہا پچھلے دو سال میں تو وہ پولیس تھا پولیس کا ادارہ انہوں نے کوئی رہنما کوئی سیاسی کارکن نہیں چھوڑا پرچوں کی بھرمار کر دی کارکنان کی گھروں پر حملے چادر چار دیواری یہ تمام کام پاکستان کے لوگوں کا آئینی جمہوری حق کھا گئے ابھی بھی ایکس ٹویٹر جو وہ پندلہ دن سے باندھے سندھ ہائی کورٹ حکم دیتی ہے وہ ردی کی ٹوکری میں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم جیلر اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے چھوٹے افسران بڑے کی بات نہیں مانتے بڑے افسران ججز کی نہیں مانتے ججز قانون کی نہیں مانتے اور اب پاکستان کی وامن سب کو نہیں مانتی تو مسئلہ نیر نگری اور چوپٹ راج ہے نوکریاں کرنے والے یہ دو نمبر کام کرنے والے جیسے محسن نکوی ابھی بھاگ گیا کوئی بلجیم بھاگ جائے گا کوئی امریکہ بھاگ جائے گا برطانیہ ریٹائر ہو کے بھاگ جائے گا ملک البتہ پچاس سال پیچھے پتھر کے دور میں دیکھیں جنرل باجو ریٹائر ہوا ایک دن بھی نہیں رکا باقی سارے بھی ایک سو سی پہلے بھاگ چکے بلجیم فرانس دوبئی اب چار سو دن پنجاب پر ناجائز حکومت کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والا موسن نکوی تھک گیا ظلم کر کر کے تو سوٹیاں منانے دوبئی چلا گیا کیونکہ کام اتنا کیا ہے مار مار کے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ستیان آس کر دیا اور یہ بات اب چونکہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں وہ باشعور ہو گئے ہیں ان کی زبان میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں مار کھاکا کے تھکتے نہیں پھر اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی ہفتے کو پھر نکلنے کو تیار ہے اور عمام کہتے ہیں کہ آپ گوریلا انداز میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے پور امن انداز میں ان کو تغریقہ ناج انہوں نے زبردستی کی حکومت بنائی تو کیا ہوا ہم ان کو پھر بھی اس طرح مضاہمت کرتے رہیں گے ان کی وارداتوں کا جو آپ دیتے ہیں ان کی اوپر جو معاشی تلوار لٹک رہی ہے بیرونی کرزہ اس وقت پچاسی عرب دو سے تین سال میں دینے اب انہوں نے رول آور کروانے ہیں کچھ کرزے یعنی مدت لینی ہے دینا نہیں ہے کرزہ صرف مدت میں اضافہ کروانے ہیں کہ وہ خان آکے دے گا چین شاید اپنے کرزوں میں آج کل میں کر دے لیکن عالمی دارہ فچ جو کہہ رہا ہے ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ انویسٹرز کو بتا رہا ہے کہ آپ انویسٹر نہ کریں اور انویسٹر تیار بھی نہیں ہے اس کی وجہ دیکھیں ابھی فچ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کیا ڈی ورڈ جیسے کہتے ہیں دیوالیہ پن اب یعنی جی کا جانا ٹھہرا ہے آج جائے یا کل جائے مرتے ہوئے مریض کو دیکھیں مصنوعی سانس دے کر زندہ رکھنے کی آپ کوشش کریں وہ مریض کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی سرجری ڈاکٹر نہیں کر رہا وارڈ بوائی بلائے ہوئے اب وارڈ بوائی مریض کی الٹیاں ساف کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے اس کی عدویات اس کی گندگی ساف کرتا ہے اب وارڈ بوائی سے مرتے ہوئے مریض کی اتنی بڑی سرجری کروانا یہ اسے صرف اسی لئے کومے میں رکھ رہے ہیں تاکہ مرے بھی نہ اور زندہ ہو کے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہ ہو اب اس دوران ان کی وارڈات اہل خانہ سے جتنی لوٹ مار کی جا سکتی ہے وہ ہو رہی ہے بس یکم مارچ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور اس سے پہلے اگر آپ کو میں موجودہ حالات بتاؤں جوت تو بھائی اس وقت نکلنے جائے گی آپ کی وہ پاکستان کے صرف ہمسائیوں میں دیکھ لیں وہاں کے اور ہندوستان دیکھیں ایک ہندوستانی کی مہانہ آمدنی بنتی ہے وہاں پہ ایک لاکھ بہتر ازار بجلی کا یونٹ وہ دو روپے تیس پیسے دیتا ہے ایران پر معاشی پہ بندی ہیں تجارت بھی نہیں کر سکتے وہاں مہانہ اوست آمدنی ایک ایرانی کی ایک لاکھ بیس ہزار اور تقریباً بجلی کا یونٹ آٹھ روپے نوے پیسے بنگلہ دیش میں ایک بنگالی کی جو آمدنی پنتالیس ہزار بنتی ہے بجلی کا وہ یونٹ اور آمدنی ابھی بھی وہاں دس ہزار روپے ہے ایک افغانی کی لیکن بجلی کا یونٹ وہ بھی گیارہ روپے ستر پیسے میں دیتا ہے اور پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی خان کی حکومت انہوں نے جب سے تباہ و برباد کی معیشت تباہ و برباد کر دی پاکستانیوں کی اوست آمدنی سینتیس ہزار روپے اور بجلی کا یونٹ جو خان کے دور میں سولہ روپے کا تھا ابھی ساڑھے سات فیصد موجودہ اضافہ کر کے انہوں نے پچتر روپے کا فی یونٹ کر دی ہے پچتر روپے کا بجلی کا یونٹ اور الیکشن میں کیا کہتے رہے دو سو یونٹ بجلی کے مفت دیں گے اب دکھ کی بات یہ ہے مزے کی تو بات ہے نہیں کہ ستر فیصد پاکستانیوں نے بجلی استعمال کرنا بھی چھوڑ دی ہے اس کے باوجود جو بل آ رہے ہیں ایک طرف ہندوستان دس ازار ڈیم بنا کے بجلی فری کر رہے ہیں یہاں پہ باون ڈاکو پال کے ہم نے پچتر روپے کا یونٹ کروا دیا ساٹھ ارب روپے کا یہ پاکستانیوں کو ٹھیکہ لگنے جا رہا ہے ساٹھ ارب میں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرجنیاں کرواتے رہے ہیں آخر میں پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی بڑا ہے کیونکہ میں نے آمیر ڈوگر صاحب سے انٹرو کرنے خان کے الیکشن میں ایک کھمبے کی بات ہوئی تھی کھمبے کو ٹکٹ دیا جائے کہ تو حقیقی معنوں میں دیکھیں جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں اپنے آپ کو کھمبوں سے زیادہ حیثیت نہ دیں جس طرح زمین کھود کہ کھمبے کو آپ کو پتا ہے اس میں گاڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کو موڑا نہیں جا سکتا صرف اکھاڑا جا سکتا ہے اب آپ جس مرضی لیول کے رہنمائے ہیں آپ کی الیکٹبل سیاست تو ختم ہو چکی ہے چاہے آپ شیر افضل مروت ہیں یا کوئی نیا اسیمبلی میں آیا آج آپ کو ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے ایک قدم بھی آپ کا خان کے نظریے سے ادھر ادھر ہوا تو آپ سب لوگ ڈیرو ہو جائیں گے تحریک انصاف کے پاس بہت بڑی قیادت موجود ہے سنم جعوید صدام ترین مراد سعید یہ بیشاک اسیمبلی میں نہیں ہے قاسم سوری ہے شوکس یوسف زہی ہے میاں عبدالرشید ہے عمر دار ہے شاہ محمود قریشی ہے بڑے بڑے لوگ ابھی موجود ہیں جو نظریے سے ہٹ کر اگر کسی ایک شخص نے بھی ڈیڑھ اینٹ مسجد بنانے کی کوشش کی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو باقی لوگوں کا ہوا ہے بظاہر یہ لوگ اگر آپ کو جیتے ہوئے زبردستی لائے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ یقین کریں چار دن کی چاندنی ہے کی جمہوری سمت کو درست کر دی ہے آپ اسے اس طرح نہ دیکھیں کہ الیکشن آپ سے چوری ہو گیا اس الیکشن میں جو سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہوئے وہ عوام کو رہنمات چننا اور موبیلائز کرنا آ گیا ہے چور ڈاکو ڈکیت ہمیشہ نہیں رہتے انہوں نے چلے جانا ہے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے یہ لوگ سارے ابھی آپ دیکھ لیں محسن نکوی چلا گیا آپ کو پتے نہیں چلا اسی طرح یہ باری باری آئیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اب جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل بھی اللہ بدلتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ورنہ ماضی میں پچھتر سال کی حکومت دیکھ لیں اس پچھتر سال کی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے آئے اس میں چار یا پانچ لوگ ایسے آپ کو پتہ ہے جنہوں نے دو نبریاں کی باقی بہت سارے بیچ میں ایسے لوگ بھی آئے جہاں جمہوریت کو ایک موقع ملا یہ اور بات ہے کہ میاں صاحب نے آپ کو پتہ ہے ان ٹائم پہ جہاں کھڑے ہونے کا وقت ہے وہ بھاگے تھے اگر وہ اس وقت کھڑے رہتے اور نہ بھاگتے تو شاید وہ یہ آج سے یہ جو سین آج ہو رہا ہے یہ بیس سال پہلے ہو گیا ہوتا اور آج ہم جمہوریت کا جو پکا ہوا پھل وہ کھا رہے ہوتے تو ہمیں دوبارہ وہ سٹرگل وہیں سے شروع کرنی پڑتی جہاں سے میاں صاحب چھوڑ کے گئے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو موجودہ لوگ اس وقت قائم ہیں انہوں نے بھی جانا ہے ان کا بھی وقت لوگ انگلیوں پہ گن رہے ہیں تو جو ہی ان کا وقت ختم ہوگا اس سے پہلے بہت سارے معاملات تہہ ہو جائیں گے اور ابھی میں نے آپ کو کل رات کو اپنے گر انٹرویو دیکھا امریکہ میں جس طرح کی اس وقت ایکٹیویٹ چل رہی ہے پاکستان میں جو پورا من جمہوری اتجاج ہوگا جو اسیمبلی میں اپنا کارو جو اس وقت جو نمائندے پہنچ چکے ہیں وہ اپنا وہاں پہ اسیمبلی میں ایک برپور جمہوری انداز میں اتجاج کا سلسلہ چلائیں گے یہ حکومت کسی صورت میں نہیں چل سکتی بڑے بڑے ایڈوانس ممالک میں جہاں پہ بڑی کمزور اپوزیشن ناکو چنے چپوا دیتی ہے تو یہاں پہ حالات تو آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے پھر ابھی الیکشن کے بعد ہمیشہ جو فضا بدلتی اس میں جیسے نو مئی سے جو لوگ کہہ دیں ان کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ابھی آپ کو اور لوگ بھی نظر آئیں گے بہت سارے تو یہ جو ایک کریک ڈاؤن والا سلسلہ تھا یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا کیونکہ مجبوری ان کی بن گئی ہے اب انہیں حکومت بھی چلانی ہے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں اب مریم نواز آج جس طرح اٹھ کے اپوزیشن ناکو پاس جا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے پاس آئی تھی میں نے آپ کے پیچھے بندے بھی بھیجے اب وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی بندے بھیجے کیسے لئے تھے بندے اس کے گریب کے گھر دو دفعہ چوری بھی ہو چکی اپوزیشن لیڈر آنا افتاب کے گھر اور دروازے بند کروا کے انہیں نکال کے کہہ رہے ہیں اب بندے پیچھے بیجے تو یہ وارداتیں کرتی نہیں گے اپنے کیمرے چلاتی نہیں گے لیکن اسے حکومت چل نہیں سکتی یہ ایاش ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد آپ کو بتا ہے جو رئیس زادے ہوتے ہیں جس طرح باپ دادا کا پیسہ وہ اڑاتے ہیں اس کے اس ملک اس خاندان میں کبھی آپ کو ترقی نظر نہیں آتی اور چاہے وہ جتنے مرضی کھرپتی ہوں ارپتی ہوں ان کے پاس تیل کے کھومی پانی کے بھرے ہو سونے کے یا اس کے تیل کے بھرے ہو وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں ان کے پاس تو آگے کھانے کو کچھ ہے نہیں تو اس لیے ان کے حالات جو ہیں وہ زیادہ چل نہیں سکتے آپ لوگوں کو صرف مضاہمت کرنی ہے اور پر امن انداز میں کرنی ہے اور اپنے اتجاج کی طرف جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے یہ سارے معاملات کوئی چیف وپ ہے ان سے بات کرتے ہیں اور اس وی لاغ کے فوراں باب باب دیکھیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دے اللہ حافظ